ہم بالوں کے کچھ حصے کو صاف کرنا اور کچھ کو رکھنا یہ درست نہیں ہے جیسے ایک کوئی بال برائیں یہ دونوں پورا ٹخلا کر لیں ہاں سے اور اوپر پورے بال باقی منع ہیں سر کے بالوں کو مکمل طور سے تو صاف کر دیں یا رکھیں رکھتا ہے تو تھوڑے چھوڑے تھوڑے بڑے ہو سکتے لیکن ایک طرف پورے بال صاف کر دیئے ایک طرف رکھ لیا کچھ لوگ یہاں بال صاف کر لیتے ہیں بیچ میں ہی حال آتا پھر بیچ میں سے بال صاف کر لیتے ہیں اور سائیڈ میں بال ہوتے ہیں یا پھر ادھر پورا بسترہ چلا دیتے ہیں یہاں سے پیچھے تک اور بیچ میں بال ہوتا ہے یہ درست نہیں ہوں گا ہے تو پھر پورے سر کے ہوں گے نکلیں گے تو پورے سر کے ہوں گے اگر آپ کو صاف کرنا تو پورا نکال دیجی اور اگر رکھنا ہے تو اس طرح سے رکھیں امومی طور سے ہمیشہ سر کے بال موڑھانا درست نہیں ہے ہمیشہ ٹکھلے رہنا درست نہیں ہے اگر بال ہے تو آپ رکھئے لیکن بیماری کی وجہ سے آپ کاٹتے ہیں تو بالکل اجازت جیسا کہ کوئی ایسے بیماری ہے کہ بال بڑے ہونے سے ایچنگ خجلی ہوتی ہے کوئی بیماری ہے جس سے بال بڑے ہونے سے سکن ڈیسیز ہے تو پرولم شروع ہو جاتا ہے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یا پیمپلز آ جاتے ہیں پھونسی آ جاتے ہیں یہ بیماری کی شکل ہے جس کے وجہ سے ان کو ہمیشہ بال کاٹنا پڑتی ہے یہ تو جس کو کہیں گے ایک ایکسپشنل کنڈیشن ہے لیکن جنرل کنڈیشن یہ ہے کہ بالوں کو رکھنا چاہیے اگر ہے تو اس کو ہمیشہ صاف کرنا درست نہیں ہوں گا سیوائے ضرورت پڑھنے کی مجبور کیوں کہ عمرہ کو آپ گئے تو حج کو آپ گئے تو یہ سب الگ چیزیں ہیں لیکن عمومی طور سے اس کو صاف کر کے رکھنا ہاں چھوٹے رکھیں آپ ضرورت پڑھنے پر جیسا کہ چالیس دن کے اندر آپ چاہے تو بالوں کو چھوٹے چھوٹے کر دیں مونہ بھی لیں پھر چالیس دن تک بڑھتے رہے ہو لیکن روز کو شیویں کریں بالوں کی ٹھیک ہے تو بال اگر ہے تو اس کو جو ہے رکھنا چاہیے ٹھیک